بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز کے ساتھ میں ہوں ساجد علی امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آپ دوستوں کو اب تک پتہ چل چکا ہوگا کہ چینل کا نام تبدیل ہو چکا ہے جی یہ وہی پرانا چینل ہے ساجد علی افیشل اس کا نام ہم نے تبدیل کر کے پردیسی نیوز رکھ دیا اس کی کیا وجہ بنی کہ ہم نے دو سال کے بعد اس چینل کا نام تبدیل کر دیا تو یہ پر تھوڑی سی بات اس ویڈیو میں کریں گے تاکہ آپ کو معلومات مل جائیں یہ چینل میں نے سٹارٹ کیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں چینل سٹارٹ کرنے کی اہم وجہ یہی تھی کہ میرے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہے میں چاہتا تھا کہ میں وہ انفارمیشن اپنے پردیسیوں بائیوں کو منتقل کر دوں اور وہ کسی کے مختاج نہ رہے کہ چوٹی چوٹی باتوں کے لیے وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں یا مکتب میں جاتے ہیں یا کچھ لوگ اگر کوئی کیمپ ہے کمپنی کا کوئی اور جگہ ہے تو وہاں پر محسوس بندے ہوتے ہیں جو اکامہ چک کرتے ہیں یا اکامہ سے ریلیٹڈ جوازات سے ریلیٹڈ یا بینک سے ریلیٹڈ چوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کر وہ اس کے پیسے لیتے ہیں باقی لوگوں سے تو میں چاہتا تھا کہ وہ انفارمیشن میں اپنے پردیسی بائیوں کو فراہم کر دوں تاکہ وہ کسی کے مختاج نہ رہے اور اپنے موبائل سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر جو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں سے حل کر دے تو لیکن انسان ایک حال میں نہیں رہتا انسان وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے ہمارا چینل بھی اسی سفر کو لے کر جاری رکھتے ہوئے نیوز کی طرف بھی چلا گیا جو کہ کرونا کے ٹائم میں وہ وقت کی ضرورت تھی تو اس لئے وہ چینل اسی طرف چلا گیا الحمدللہ ابھی بھی ہم آپ کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں جو بھی نئی نئی چیزیں آتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو نیوز بھی فرام کرتے ہیں تو اس وقت تو میں نے ایک رینڈم لی اپنے نام سے اس چینل کا نام رکھا تھا لیکن کافی ٹائم سے میں محسوس کر رہا تھا کہ اس چینل کا نام تبدیل کرنا ضروری ہے میں نے ایک دفعہ اس کے لئے پول بھی ڈالا لیکن اس میں لوگوں نے کہا کہ نہیں چینج نہ کرے تو بہتر ہے لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کا نام چینج کر دوں کافی سرچ اور سوچ اور بچار کے بعد میں نے مجھے یہ نام اچھا لگا کہ میری جتنی بھی ویڈیو اور انفارمیشن ہوتی ہے وہ صرف میرے پردیسی بھائیوں کے لئے ہوتی ہے تو اسی لئے میں نے اس کا نام پردیسی نیوز رکھ دیا امید ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو گے اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے برپور کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ لا کے دوں انشاءاللہ فیوچر میں آنے والے دنوں میں آپ چینل میں تبدیلیاں دیکھو گے آپ کو انشاءاللہ کافی اچھا لگے گا انشاءاللہ آپ لوگ میرا ساتھ نہیں جوڑ گا اور میں انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اچھے انفارمیشن فرہم کروں گا تو ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی کہ آپ لوگوں کو یہ معلومات مل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ